ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورة البقرہ کی آخری دو آیات رات کے وقت پڑے پیچھے حدیث میں نا کہ دن اور رات پڑے تو رات میں آپ سونے جانگنی کے اذکار پڑتے ہیں تو اس میں آیت القرصی بھی ہے اس میں چاروں کل بھی ہیں اس میں آخری آیات بھی ہیں اس میں سورة الملک بھی ہے سورة السجدہ بھی ہے تو جو کوئی سورة البقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں کسی سے تھوڑی سیس کی وضاحت ہے ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ دوسری چیزوں سے کفایت کرتی ہیں یا پھر شر سے کفایت کرتی ہیں یعنی ان دو آیتوں میں بچاؤ اور تحفظ ہیں یہ آیتیں بہت اہم آیات ہیں ان کا مقام بہت عظیم ہے کسی نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ اس کو رات کے قیام سے کفایت کرتی ہیں یعنی اتنا بڑا دلو سواب ہے گویا وہ رات کو قیام کرنے والا ہے لیکن انسان تو ایسی حادیث پڑھ کر یا ایسے معنی جان کر سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پھر چلو یہ دو آیتیں پڑھ لو اور رات کو نہ اٹھو کیونکہ رات کا اٹھنا اپنی جگہ بڑا اہم ہے پھر اسی طرح ان آیتوں کے شان نزول کے بارے میں آپ نے تفسیر میں پڑھا ہی ہوگا کہ عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو یہ مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی یعنی بہت ہی بلند مقام سے آئی ہیں ان کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھ دی تھی اور اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے سورة البقرہ کا اختتام فرما دیا لہٰذا جس گھر میں تین راتوں تک سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آسکے گا تو روز کا معمول بنا لیجی